میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہیں کسی نے کوشش ہی نہیں کی جسپیت بمراہ جنہوں نے آج کمال بولنگ کی ہے اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا پاکستان کو آئی سی سی ایونڈ میں انڈیا سے جیتنے کا واسم بھائی پہلے تو انڈیا کے لیے بھائی ہاں ٹھیک بات ہے آپ لوگ بہت اچھا کے لیے آپ نے کپتانی بہت اچھی کری آخری بڑا میچ مجھے بتائی ہے جو بابا رازم نے کہا یہ میں جیتاتا ہوں ایک سو انیس رن کچھ نہیں ہے میں آکے کرتا ہوں میں لیڈ کرتا ہوں آپ ملاتے ہیں ویراد کولی سے میں نیومرس گیمز دکھا دوں ویراد کولی کے جو اس میں سنگل اینڈ مجھے کور ڈرائیو نہیں دیکھنی ہے بھائی مجھے میچ جیتنے ہیں وہ میچ ہمیں نہیں جیتا پا رہے کتنا آپ کو چانچ دیں کہ آپ کو ایک سو بیس رن آپ نہیں کر سکے یہ ہاں بھمرا یہ ہاں بھمرا تو کیا کہنا ہے پاکستانی میڈیا کا آئیے ویڈیو میں دیکھتے ہیں شیم فل ایک اور شرمناک اور ایک اور عبرتناک شکست پاکستان کو رونا آ رہا ہے رونا پاکستان کے ٹیم سبائی کی طرف چلے گئی سبائی کی طرف اگر نسیم شاہ دو چوکیں مار سکتا ہے آخری اور میں تو کیا افتخار نہیں مار سکتا کیا اماد وسیم جس کو ہم گھر سے اٹھا کے لے کر آئے کہ سر آئے ہیں آپ کھیلیں ہماری لے کیا وہ نہیں مار سکتا تھا شداب کو کیوں کھلایا ایزا بیٹسمن کھلایا ایک اور نہیں کیا کیا وہ نہیں مار سکتا تھا اس کو کیوں بلایا عثمان کو بے مقصد آپ نے بچارے کا یوں ہی میں اچھا خاصا کام چل رہا تھا اس کو بلا لیا وہ نہیں مار سکا یعنی کہ نسیم شاہ نے دو چوکیں مار دیئے مگر یہ چار پانچ بیٹسمن کو چوکیں ہی نہیں مار سکا میں تو حیران ہو اس بات پہ کہیں کسی نے کوشش ہی نہیں کی جسپت بمراہ جنہوں نے آج کمال بولنگ کیے چوبیس گیندے پھیکی ہیں پندرہ پہ ایک بھی رن نہیں بنا باقی جو نو گیندے انہوں نے چودہ رنز دیئے تین کھلاڑیوں کو گھر بھیجا جس میں رزوان کی وکٹ بھی شامل ہے اب اس سے زیادہ اپرچونٹی کوئی ٹیم نہیں دے سکتی یہ ایک سو بیس رنز کرنے ہیں چھے کی ابھیجا ٹی ٹونٹی آپ جا کے ٹھارہ پہ چھوڑ دیا لاسٹ آور کیا ان کی رسوانسی بلیٹی نہیں ہے کیا ان کو کس نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ یہ میچ نہیں جتوا کے دینا اور کس نے جتوا کے دینا پاکستان کی ٹیم گئی ہوئی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کور کرنے گئے ہوئے ہیں ادھر میں صرف رزوان کو اس لئے زیادہ بلیم کرنا ہوں کہ وہ ایک سینئر پلیئر ہے تیرہ آور آپ بارہ آور تک آپ پہنچ چکے ہیں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ بس کھڑے رہتے ہیں دوسروں کو کہتے ہیں آپ بیس میں سے چانس لو تو کہیں نہ کہیں کوئی چوکا تو لگ جاتا نا کسی سے نہیں لگا میں تو پہلے وقت سے کہہ رہا تھا کہ یہ پچ مارنے کیلئے نہیں ہے انڈینز جتنے بھی آؤٹ ہوئے ہیں انہوں نے مارا ہے اور وہ آؤٹ ہوئے مگر ان کو کوشش تو کرنی چاہیتی نکل کر کھیلتے فاس بولر کو کچھ تو کرتے مگر اگر یہ چار پانچ بیٹسمن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اس ورلڈ کپ کے بعد اگر ہم آگے جا کے کالیفائن نہیں کرتے جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ بڑا مشکل ہو گیا ہے اگر نہیں ہوتا تو یہ چار پانچ کو فارغ کر دینا چاہیے اپ کرکٹ سے ان کا کام نہیں رہا کتنا آپ کو چانس دیں کہ آپ کو ایک سو بیس رن آپ نہیں کر سکے میرے خیال سے یہ یو ایسے سے بھی بوری کرکٹ کھیلے ہیں آج یو ایسے سے بھی لاسٹ آور تک گئے ہیں سوپر آور تک گئے ہیں یہ تو اس سے بھی ورس قسم کی کرکٹ کھیلے ہیں اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا پاکستان کو آئی سی سی ایونٹ میں انڈیا سے چیئتنے کا واسم بھائی پہلے تو انڈیا کے لیے بھائی ہاں ٹھیک بات آپ لوگ بھائی 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 آپ نے کپتان ہی بہت اچھی کری جس طرح آپ نے اپنے بولرز کو یوز کرا اور میچ ہارنے کے بعد بھی ہمت نہیں چھوڑی ایک تائم پہ وہ میچ ہارا گئی تھے اور جہاں تک بات ہے آپ نے بولا کہ ہم ڈیزرڈ نہیں کرتے ڈیزرڈ جملہ جو ہے نا بہت چھوٹا ہے اب آئے نا ٹوئٹ جو کر رہے تھے ہمت کریں ٹوئٹ کریں شاباشی دیں انڈیا کو مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتے ہیں رونا آتا ہے سطر پاکستان آرمی چیف صاحب وزیراہ صاحبی کھیل ہے کوئی کھیل ہاکیت صاحب آو گے کرکٹ کو بچا لیں پوری دنیا جس طرح شوچر میں زیادہ پارٹ فائر کرکٹ کی بیسٹی ہو رہی ہے نا ایک سکیٹر ایک سپتار گراؤن میں آگئے ہیں رونا ٹو میں آگئے ہی کہنے کے لیے بھائی کرکٹ کو سمالے کرکٹ کو بچائے ٹھیک ہے وہ سی نکمی صاحب کی کوششی تو کم سراتے ایک لاکھ روپر دینا اچھی بات ایک لاکھ دورت دینا مگر کیا ایک لاکھ دورت ڈیزاف کر کے لڑکے نہیں ڈیزاف کرتے جو اکار کرتی پاکستان کرکٹین بھی ہے وہ سوالی نشان چھوڑ کے جاری ہے لانت پڑ جائے تم لوگوں پہ میں تو کہتا ہوں اوہے یہ بابار اور رزوان یہ ناسور کی طرح پاکستان کی کرکٹ کھا گئے یہ شبراتی اداکاری کی دکان اس نے چالیس بیالیس بولے کھیل کے وکٹ درو کر دی پاکستان کو برباد کرکے چلا گیا بھمرا کو دیکھتے ہی تمہارے ورلڈ کلاس کپتان کا بلہ ہل گیا ہلا ڈالا اس نے گرا ڈالا برباد کر دیا پاکستان کی کرکٹ کو ابے تو اپنی مرضی کی سلو لو وکٹ پہ ایک سو بیس چیز نہیں کرے گا تو پھر کیا چیز کرے گا گھنٹے کے کینگ جیت کے بھی آپ بٹا لے کے بھی نشیم یہ ہے بھمرا یہ ہے بھمرا آپ کی دونوں اپنے بھمرا اور افتگار چاچا آپ کی گرکٹ کا اس سے بڑا فراڈ شاہد ٹبیڈاو عماد وسیم شداب غان دیگلے رہنے بھال لہی ہے بہر رزوان اکتیس رہن چوانیس بھالے ویل پریٹ جی انڈیا یہ حالاتیں ہمارے ملکی گرکٹ کی جو ٹاپ پہ لوگ بیٹھے ہو ہیں انہیں چاہیے اپنی آنکھیں کھولیں مجھے بتا دے جب ہم کہتے ہیں بگ پلیئر تو کیا ہم کبھی بھی بگ میچ میں ان سے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ سکتے آخری بڑا میچ مجھے بتائی ہے جو بابا رازم نے کہا یہ میں جتاتا ہوں ایک سو اننیس رن کچھ نہیں ہے میں آکے کرتا ہوں میں لیڈ کرتا ہوں آپ ملاتے ہیں ویراد کولی سے آپ ویراد کولی کے میں نیومرس گیمز دکھا دوں جس میں اس میں کہا ہے آپ کا نہیں کہہ رہا آپ سے مراد ہے کہ دنیا ملاتی ہے میں نیومرس گیمز دکھا دوں مجھے کور ڈرائیو نہیں دیکھنی ہے بھائی مجھے میچ جیتنے ہیں وہ میچ ہمیں نہیں جتا پا رہے اور اس وقت جو کپتانوں کی میں لسٹ نکال لوں تو ورس کیپٹن ہے تو بگ پلیئر کی آپ بات کریں اچھا کھیلتا ہے ٹیکنیک اچھی ہے کبھی بڑے میچ جتاتے نہیں ہیں دوسرے نمبر پہ آ جائیں فخر زمان اوویسلی وہ اس طرح کا پلیئر ہے کہ وہ اپنے دن پہ ہی چلے گا اور وہ ویسٹ کرنے ہیں نمبر چار پہ بٹھا کے جو بندہ یا ایک منٹ میں بہترہ جواب بھی نہ چاہوں گا جس کی ٹیکنیکی اچھی نہیں ہے اور پتہ ہے بولر فرینڈلی پیچھے وہ کہاں سے اپن کرے یا نہیں چلے اس سچویشن کی جلد دروازہ کھول لیں آپ لوگ اس سچویشن کی آپ بات کر رہے جب ایک بندہ خود کھولتا ہے کہ میں چار پہ سیٹسفائیڈ ہوں پبلکلی کیے چکا ہے پھر بازد بھائی یا تو اس ٹوپک کو ختم کر دیں یا سٹرائک ریٹ والے ٹوپک کو ختم کر دیں اگر آپ کو سٹرائک ریٹ بھی چاہیے اور آپ چاہتے ہیں آپ نے پیچھ میں تو دیکھوئی ہے آج تو آپ کو کوئی سٹرائک ریٹ نہیں چاہیے آج میں بات ہی نہیں چاہیے آج کون کہہ رہا ہے اسی رن ٹیم کھلاری آؤٹ چالیس رن آپ کو چاہیے آخری چھے ورن میں ساتھ کٹیں باقی ہیں ہورلہ تاریخ کو یویک سے کا آئیلنڈ سے میچ ہے بارہ کون کا انڈیا سے وہ شاید وہ ہار جائے چودہ تاریخ کو یویک سے کا آئیلنڈ سے میچ ہے یوے سے جیت جائے وہ سوپر ایٹ میں چلے جائیں گے ہم کو سولہ تاریخ کا میچ کھیلنے کی ضرورتی نہیں ہے اس ورلڈ کپ کی تو اس اوپشن کے ساتھ آپ جیت کیسے سکتے ہیں یہ ہی تو کہہ رہا ہوں یہ ہی ملا پونٹ ہے سائم ایو بہت ٹیلنٹ ہے بہت ٹیلنٹ ہے آپ کو ورلڈ کپ سے پہلے پتہ چل گیا تھا نہیں چل رہا ہے آپ لے کے گئے آپ کو ریپلیس کرنے کا موقع تھا دلیا بادو آجاو سرم آنی چاہیے تمہیں ہم نے پہلے ہی کہتا ہے یہ ٹانگیں نو مولود ہیں ناکام ہیں ان میں انرجی کام ہیں یہ دوائیوں پہ چلنے والے یہ بیٹری پہ چلنے والے نمونے ہیں یہ جوکہ رہی ہے یہ بابر نہیں ہے یہ تمہیں چے بڑا کے چلا رہے تھے یہ پوری کمپنی کو لبیٹو بھتی بڑا گزالو اور وہیں لے جا کے ان کو گھلا ہو جا جن چتوں سے ان کو اتار کے لیے کر آیا پاکستان کے نام پہ دھوک دیا تم نے اب بولا دعا کرو ان کے لیے میں دیتا ہوں لانت ایسی اپروچ اور انٹرائنڈ کے اوپر جو پاکستان کی کرکٹ کو جس انداز سے تم نے چار سالوں سے اس شکست کے محل میں اس سے زیادہ زلط اور ہوگی کیا کہ بابر آزم جو بچھلے چار سال تھے بولرز کا ٹیٹ بات آبادہ تھا ہر دفاع یہ بول کے پدھرا رنچار بیٹ رنچار گولنگ اچھی نہیں یہ نہیں ایک سو بیس رنگ کی اگر تمہاری اوقات رہی ہے تو تم سے بہتر تو وہ ڈسٹرک کھیلنے والے کلپ والے جو ان کی حالت ہوئی ہے پہلے ہی ٹی ٹونٹی میں اسے دے کر پاکستانی اب سوچ رہے ہیں کہ شاید ان کی کرکٹ ختم ہو چکی ہے اتنی بری کرکٹ پاکستان کھیل رہا ہے کہ شاید کسی نے بھی اس کی امید نہیں کی تھی پاکستانی تو یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستانی ٹیم آئر لینڈ میں 200 پلس کا سکور کرے گی اور کافی ازلی میچ جی جائیں گی کیونکہ ان کے پاس تو دنیا کا نمبر ون بولنگ اٹیک ہے تو نمبر ون بولنگ اٹیک کیسے ہوا نکلی یہ دے کر پاکستانی رو رہے ہیں اور ساری دنیا ان پر ہس رہی ہے ان کو یہ لگتا تھا کہ ہماری ٹیم تو کافی اچھی ہے اور اپنا کمپیریزن یہ بار بار بھارت کی ٹیم سے کرتے ہیں کبھی یہ بابا رازم کا کمپیریزن ویرات کولی کے ساتھ کرنے لگ جاتے ہیں کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جو بابا رازم رینکنگ میں نمبر ون ہے لیکن جو کل اس نے 50 کری وہ بھی کسی کام کی نہیں آئے کیونکہ آج کے ٹائم میں جو کرکٹ کھیلی جاری ہے اس میں آپ کو 20-22 گیندوں میں 50 کرنی ہوتی ہے اور بابا رازم اتنا سلو کھیلتا ہے کہ اسے دیکھ کر خود پاکستانی بھی اب چلا رہے ہیں ان کو یہ سمجھ آگئی ہے آئیپل کو دیکھ کر کہ آنے والا جو کرکٹ ہے وہ کیسا ہے اب پاکستانی پلیئرز تو آئیپل میں کھیلتے نہیں تو اس لیے بھی پاکستانی میڈیا پریشان ہے کہ جب تک ہمارے پلیئرز کو آئیپل میں کھیلنے کا موقع ہی نہیں ملے گا تو ہمارے پلیئرز کیسے گروت کریں گے تو یہ سب دیکھ کر آئیپل آپ کو مجھا آیا ہوگا اور ابھی تو پاکستان کے دو میچ اور باقی ہیں آئرلینڈ میں اگر پاکستان آگے آنے والے دو میچوں میں ہار جاتا ہے تو اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے پاکستان میں ایک بھوچال جیسی ستی آ جائے گی اور اس کے بعد اب ان کو انگلینڈ جانا ہے اور فائنلی اس کے بعد ورلڈ کب میں ان کو تو بھارتیہ ٹیم کا سامنا کرنا ہے تو کیا ہوگا یہ سو سوچ کے اب اسے گھبرائے ہوئے ہیں کہ بھارتیہ ٹیم جیسے کرکٹ کھیل رہی ہے اس کے سامنے پاکستان کی کیسی حالت ہوگی یہ سو سوچ کر بھی اب پاکستانی اور پاکستانی میڈیا چنتہ میں ہے تو یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو وڈے کو لائک کریں شیئر کریں پاکستانی میڈیا کی ایسے ہی مہتر ویڈیوز آپ کو یہاں پر ملتی رہتی ہیں تو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بیل ایکن کو پریس کریں تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند وندے ماترم